صوبائی اسیملیاں توڑو یا کچھ بھی کرو عام انتخابات تو اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے تحریک انصاف کے ہر وار کا آئینی اور قانونی طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے اب سے کوچھی دیر قبر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے اسیملیاں تحلیل نہ ہو اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو دونوں اسیملیوں یعنی پنجاب اور خیبر پختون خاوم میں الیکشنز کرائے جائیں گے رانہ سناؤلہ نے ایک بار پھر دو ٹوک بتا دیا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے قانون پر عمل کیا جائے گا کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے عمران خان نے عزی صاحب ان کی جواد ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہوا ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افرت افری انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدوست حکام کو لے کے توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئی گھریاں بیچتا رہا ہے وہ فرہ گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچار جو غیر ہوا تھا اسلام آباد کی اکرس نے چڑھائی کری میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں اسلام آباد اس کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے اجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی وہ حمایت حاصل نہیں حوم سے مازد کرتا ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا ہے سیاستدان جب واپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاؤگ ٹھوٹتے ہیں تخت لہور پر کس کا راج ہوگا مستقبل میں کیا کرنا ہے عمران خان اور چودری پرویز الہی کا پہلے ٹیلیفون اکرابتہ ہوا اب سے کچھ دیر بعد ملاقات بھی کریں گے نون لیگ اور اتحادیوں کا پنجاب اسبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد کم کرنے کی حکمت عملی پر کام جاری ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عباس نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس اس سے قبل بھی ٹیلیفون اکرابتے ہوئے ملنے کے لیے دن اور وقت آئین کیا گیا لیکن ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی آج ہو رہی ہے ملاقات جی بالکل اگر پنجاب اسبلی کے اندر ہم نمبر آف گیمز کی بات کرتے ہیں تو پنجاب اسبلی کا جو ایوان ہے وہ 371 کا ایوان ہے اور اس ایوان کے اندر جو حکومتی عراقین ہے ان کی تعداد ایک سو دوے ہے جس میں ایک سو اسی عراقین تحریک انصاف کے ہیں اور دس کافلیگ کے جبکہ اگر آپ پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کے عراقین کی تعداد جو ہے اتحادیوں کے ساتھ ملا کر وہ ایک سو اسی بنتی ہے جس میں ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب عراقین جو ہے وہ نون لیگ کے ہیں ساتھ پیپس پارٹی کے ہیں پانچ آزاد عراقین ہے اور ایک رائحق پارٹی کے ہیں تو اس طرح ایک سو اسی عراقین بنتے ہیں جو تحریک عدم اعتماد دانے کے حوالے سے حکومت اپوزیشن عراقین جو ہے کوشش کر رہے ہیں مل جول مستقل طور پر کا جاری ہے جو حسن مرتضہ ہیں انہوں نے حمزہ شباز سے ملاقات کی تھی دو روز قبل اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنر پنجاب بلیگ اور ایمان کی جانب سے چودی پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو چودی پرویز لائی کو ایک سو چھاسی ووٹ درکار ہوں گے پنجاب سمبلی میں وزیراعلا رہنے کے لیے تو یہ بھی کوشش کی جاری ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ گورنر پنجاب کی جانب سے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اور دوسری جانب جو ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ طریقہ انصاف کے عراقین اور کافلی کے عراقین کے ساتھ بھی بہت زیادہ رابطے کے اندر ہیں اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اگر چودی پرویز لائی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ان کو ایک سے چھاسی ووٹ لینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اگر چودی پرویز لائی جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ گنتی ہوتی ہے اور جو امیدوار دوبارہ مقابلے کے اندر جو امیدوار زیادہ ووٹ لے لیتا ہے وہ جو ہے وزیعالہ پنجاب دوبارہ بن سکتا ہے تو اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی کوشش ہے کہ چودی پرویز لائی کو پہلے ناکام کیا جائے اور اس کے بعد جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور وزیعالہ پنجاب کی سیٹ جو ہے اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں مل کے برا جمان ہو اس حوالے سے وفاق میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتیں جاری ہیں اور پنجاب کے اندر بھی جاری ہیں اور تحریکی آدھا میں تمہار کیا ہے ٹھیک ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب کیا ہوگا یقینی طور پر یہ دیکھنا بھی باقی ہے اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی پنجاب اسیملی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما پرویز خٹک سے دوسری ملاقات ہوئی ہے اور سیاسی صورتحال اور موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں کذافی بٹ سے جی کذافی وٹ اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں ہی پرویز خٹک کے ساتھ ان کی ملاقات کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور اس کے بعد ملاقات کے بعد پرویز خٹک اور وزیراعلا پنجاب دونوں جو ہیں وہ اس وقت عمران خان سے ملاقات کیلئے زمان پارک پہنچ گئے ہیں جس کے اندر وہ اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پنجاب اسیملی احلیل کرنا ہے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہے اس کے اوپر اب جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجناسی کل بلوایا گیا ہے جس کے اندر عمران خان جو ہے ان ملاقاتوں کے حوالے سے پارٹی کو اعتماد میں لیں گے شکریہ اسیملیہ تحلیل کرنے کا معاملہ تحریک انصاف کے ارکان بٹ گئے کمیٹی کی بیس دسمبر تک اسیملیہ تحلیل کرنے کی سفارش جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے اسیملیہ تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دے دیا تو یہاں پر تضاد دیکھنے میں آرہا ہے اسیملیہ تحلیل کرنے کا یہ معاملہ ہے تحریک انصاف کے ارکان بٹ گئے ہیں کمیٹی کی 20 دسمبر تک اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش ہے جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان ایسے ہیں جو کہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اسیمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے ایوان میں بھی پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت ہے اسیمبلی توڑیں یا برقرار رکھیں خیبر پختونخواہ حکومت تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے جباب نظر پنجاب پر لگئیں اس بارے میں مزید افصالہ جانتے سما کے نمائندے عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جی بالکل خیبر پختونخواہ میں اسیمبلی کے ایوان میں پی ٹی آئی کو جو ہے اس وقت 96 عراقین کی حمایت حاصل ہے جبکہ پرویس خٹک کا بھائی جو لیاقت خٹک ہے وہ ناراض ہے تو اس طرح 97 ان کی تعداد بنتی ہے لیکن بظاہر اس وقت 96 ان کے ممبران ہے جبکہ ایک رکن جو ہے فیصل زمان وہ اس وقت مفرور ہے قتل کے مقدمے میں وہ ملوث ہے اور وہ جو ایم پی آسٹل ہے وہاں سے فرار ہوا تھا جبکہ اپوزیشن کی تعداد اس وقت 48 ہے تو اگر دیکھا جائے تو واضح اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے خیبر پختونخواہ اسیمبلی تحلیل نہیں کی جاری اور مشاورت کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے گزشتہ روز بیرسٹر محمد علی سیف جو کے صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے کہے کہ جب تک پنجاب سے کوئی خبر نہیں آتی پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اگرچہ واضح تو انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس وقت تخت پنجاب پہ خیبر پختونخواہ حکومت کی نظریں لگی ہوئی ہیں اگر وہاں عدم اعتماد آتی ہے یا وہ اسیمبلی بچتی ہے تو خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے بچنے کے امکانات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت نظریں جو ہیں وہی پہ لگی ہوئی ہیں اور اگرچہ یہ اجلاس کر رہے ہیں حکومت مختلف مشاورت کی اجلاس سیکھ ہے بلکل اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عبد الرحمن ادھر رکنے قومی اسیمبلی سید مبین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اسیمبلیوں سے اسطیفوں کا اعلان کیا ہے لیکن انہیں نہیں لگتا کہ پنجاب میں پرویز الہی ایسا کچھ بھی کریں گے پنجاب حکومت قائم رہے گی یا نہیں مستقبل کا فیصلہ اب پرویز الہی کے ہاتھ میں ہے لیاقت پور میں سمہ سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں دعا ہے کہ خان صاحب اس بیان کے اوپر جو ہے استقامت کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسیمبلیاں تو نہیں توڑیں گے لیکن خان صاحب کے پاس آپشن صرف یہی ہے کہ اپنے ممبرز ان کے ریزنگ نیشن سمیٹ کرنیں پنجاب میں موجودہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر مشاورت تو بھی یقیناً ہو رہی ہے اور ہو رہی ہوگی لیکن یہ بھی قبل از وقت ہے کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے یہ تمام اس کا دار و مدار میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت اور ان کے فیصلے کے اوپر ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسان اقبال کہتے ہیں کہ ٹاک شوز میں شرطیں لگتی رہتی ہیں کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے سیاستدانوں کو دانشمندانہ فیصلے کرنے چاہیے موجودہ حالات کے باعث ہمیں سخت اور غیر معمولی فیصلے کرنے پڑے ایپرل کو یہ سیچویشن تھی کہ وہ انٹرنلی ڈیفولٹ کر گیا تھا یہ شرط لگ رہی تھی کہ پاکستان چار ہفتے میں یا دو ہفتے میں سری لنکا بنے گا آج سات مہینے کے بعد الحمدللہ کوئی دنیا میں یہ شرط نہیں لگا رہا کہ پاکستان سری لنکا بنے جا رہا ہے اس کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے آج پاکستان کو بھی ٹیم پاکستان کی ضرورت ہے اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ پچاس عرب روپے کی مبینہ غیر قانونی سیٹلمنٹ کے سکینڈل کی تحقیقات بحریہ ٹاؤن کے چیرمن ملک ریاض طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہیں ہوئے قومی احتساب بیورو عمران خان حکومت کی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ غیر قانونی سیٹلمنٹ پر اختیار کے غلط استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے چیرمن ملک ریاض کو آج دن گیارہ بجے نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا تھا مگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے نیب نے پوچھ گچ کے لیے عمران دور کے اکیس وزرہ اور ملک ریاض کے بیٹے کو بھی طلب کیا تھا مگر پی ٹی آئی حکومت کے صرف ایک وزیر فیصل وابدہ نے نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے برطانیہ کی ناشنل کرائم ایجنسی نے دسمبر 2019 میں چودہ کروڑ پاؤنڈز کا تصفیہ قبول کیا تھا نیب نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں عثمان بزدار کی عبوری زمانت خارج کرنے کی اس صدا کر دی نیب کی جانب سے جمع کرائی گئے ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ روہ برس بارہ اگس کو عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی شکایت محصول ہوئی جس میں عثمان بزدار پر بطور وزرعالہ اسٹروڈس کو استعمال کر کے اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا جس کے بعد نیب کے آلہ سطح بورڈ نے 12 اکتوبر کو عثمان بزدار کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی ریپورٹ کے مطابق دو بار تلبی کے نوٹسز دیئے گئے لیکن عثمان بزدار نیب میں پیش نہیں ہوئے لہٰذا تفتیش مکمل کرنے کے لیے اعتصاب عدالت عثمان بزدار کی عبوری زمانت خارج کرے عثمان بزدار عامدن سے زائد اساسو کی کیس پر 13 دسمبر تک عبوری زمانت پر ہیں ادھر تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نے سینیٹر آزم سواتی پر تشدد اور خواتین سے متعلق ویڈیو ریلیس کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے الزام لگایا کہ موجودہ دور حکومت میں کوئی بھی خاتون محفوظ نہیں زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ایک پچھتر سالہ انسان جو آپ کا سینیٹر ہے آپ لوگوں نے خدا جانے کس پریشر کی وجہ سے پہلے ان کے گھر آکے ان کے چھوٹے چھوٹے بچےوں کے سامنے ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے آپ نے پہلے ان کی بیزتی کی ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بیزتی کی اور بیزتی کرنے کے بعد جو سونے پہ سوہاگا تھا آپ نے اپنا ظلم وہاں نہیں روکا آپ نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس ویڈیو نے ہم ساری خواتین کا سر شرم سے جھکا دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو حیاء شرم آنی چاہیے کہ تمہارے وقت کے اندر آج عورتیں اور بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے آج ہم کھڑے ہو کے اتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ پہ اس وقت خچا ہے حکومت نے پیٹرولیو مسنوات پر ڈیویلپمنٹ لیوی پڑھا دی اور عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا سرکار اگلے پندرہ روز میں مجموعی طور پر چھتیس ارب روپے سے زائد پیٹرولیو لیوی وصول کرے گی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد آئی ایم ایف کے دباؤ پر لگائے گئے پیٹرولیو ڈیویلپمنٹ لیوی حکومت کے لیے آمنن کا اہم ذریعہ بن گئی تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے پیشے نظر اوگرہ نے اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرول پیٹرول 32 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپی ڈیزل 13 روپے 73 پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی تھی تاہم حکومت نے قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے لیوی بڑھا دی سما کی حاصل کردہ دست ویزات کے مطابق ہائی سپی ڈیزل پر پیٹرولیو لیوی میں 12 روپے 41 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا یوں ڈیزل پر لیوی بڑھا کر 25 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول پر پہلے ہی 50 روپے فی لیٹر ڈیولپنٹ لیوی وصول کی جا رہی ہے مٹی کے تیل پر لیوی 5 روپے 98 پیسے سے بڑھا کر 7 روپے 1 پیسہ اور لائٹ ڈیزل آئل پر 7 روپے 90 پیسے سے بڑھا کر 15 روپے 49 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے حکومت کو اگلے 15 روز میں پیٹرولیو لیوی کی مد میں پیٹرول سے 25 ارب 96 کروڑ اور ہی سپی ڈیزل سے 10 ارب 18 کروڑ روپے آمنن کا تخمین ہے اور اب بات کرتے ہیں پنڈی ٹیسٹ کے حوالے سے کہ 71 سال کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میٹ شیڈیول کے مطابق شروع ہوا ہے انگلیش اوپنرز نے تیزی سے کھلتے ہوئے سینسریہ بنائی ہے آلی پاپ نے نصف سینسری مکمل کی ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے چار اور انگلینڈ کے دو کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کیپ پہنائی گئے خدشات اور اندیشیں دم توڑ گئے راولپنڈی میں تاریخ اخصاص ٹیسٹ کا آغاز شیڈیول کے مطابق ہوا صبح میچ سے پہلے وارل انفیکشن سے متاثرہ انگلیش کھلاڑیوں کا طبی معاینا ہوا میڈیکل پینل نے کھلاڑیوں کو کلیرز دی تو ٹروفی سے پردہ اٹھ گیا بابر آزم نے ٹوس کے لیے سکھا فضا نوچھالا تو بین سٹوکز نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا انگلیش اوپنرز بین ڈاکٹ اور زیک رولی نے سنچنیاں بنائیں تاریخ اخصاص ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان نے حارس رعوف، زاہد محمود، سعود شاکیل اور محمد علی کو ٹیسٹ کیپ دی فاسٹ بولرز حارس رعوف اور محمد علی نے لمحات کو یادگار قرار دیا ان کی جانب سے رادپنڈی ٹیسٹ کے لیے لیام لیونگ سٹون اور ویل جیکس نے ڈیبیو کیا تو جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ پاک انگلینڈ پہلے ٹیسٹ میچ سریز کا آغاز ہو گیا ہے آپ کے بتائیں کہ پاکستان میں تائینات برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے پیغام کے اختتام پر برطانوی ہائی کمیشنر رکشے میں سوار ہو کر اس ٹیڈیم کی جانب روانہ ہو گئے اسلام علیکم لارکان جام کے کرنا کیونکہ ہے جذبہ جانون تو ہمات نہ ہار کریشن کتھ ہے جلسو راجہ جی پھنڈی جلسہ مچ تک سا جلو چلو چلیں وفاقی حکومت کے تحادی عمران خان کی جانب سے اسمبلیہ توڑنے کے اعلان پر متحرک پی ڈی ایم جماعتوں نے پنجاب کی صورتحال پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کیا ڈیٹیلز ہیں پی ڈی ایم جماعتوں نے پنجاب کی صورتحال پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور راپس درداری کو آئینی بران سے نمٹھنے کے لیے پنجاب میں خیاسی کے دارہ دکھتے کی مکمل طور پر ذمہ داری دے گئی ہے پی ڈی ایم نے مفادل آپشن کے طور پر وزیرا پنجاب 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 جلائی سے جائے گور راپس درداری سے فیصلہ کیا اور ابنان خان سے ملاقات کے بعد پردیجلائی سے رابطہ کیا جاتا ہے کیونکہ پردیجلائی اور بران خان نے سمجیوں کی قلعی پر افضلات دی رائے ہیں اس لیے جو وفاقی حکومت کے شامل جلائے ہیں بہت سے اس لیے کہ مشاورت کے لیے پی ڈی ایم کا اپڈیٹ کے لیے بلائے جائے گا اور اس میں اہم خیصلہ جائے گے کہ وزیرا پنجاب پنجاب جمع کروانی ہے یا کوئی اور آپشن استعمال لے جائے گا تو اس کو تمام آپشن جو ہیں وہ پاکی حکومت کے لیے سامنے موجود ہیں ٹھیک ہے تمام آپشنز دیکھے جا رہے ہیں اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیرا مملکت ہنہ ربانی کھر نے بلاقات کی اور دور افغانستان کے حوالے سے بریفنگ دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامل افغانستان کا خاہاں ہیں عالمی برازری افغانستان کی صورتحال میں بہتری کیلئے اپنا کردار ادا کرے پاکستان افغان بھائی بہنوں کی ہر ممکن مدد اور حمایت جاری رکھے گا ادھر وزیرا داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ کل ادام ٹی ٹی پی کی جانب سے کھویٹا حملے کی ذمہ داری قبول کرنا الارمنگ ہے کل ادام ٹی ٹی پی خطے کے لیے خطرہ ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے خلاف جو بھی آپریشن کرنا ہوگا اس میں تاخیر نہیں کریں گے دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں شدید مضمت کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے الارمنگ بھی ہے اور قابل مضمت بھی ہے ان کے لیے بھی یہ لمعہ فطریہ اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے اس خطے کے امن کے لیے خطرناک چیز ہے چیز کی بات تو ضرور ہے لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے برخصوص کے پی کے میں ایک دو میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ حاضر ہو انہیں آنا چاہیے تھا کراچے میں بلدیاتی الیکشن تو ڈیڑھ ماہ کی دوری پر ہے مگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان بھیان بازی تیز ہو گئی امیر جماعت اسلامی کراچے حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی انتظامیہ کو استعمال کر کے منمان نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی ایم سی مرسوسہ وحاب بولے حافظ نیم الرحمان نے پہلے ہی ہار مان لی خلاول صاحب نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ میر ہمارا جیالہ ہوگا اور ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنے عزائم رکھتے ہیں کہ کسی طرح جو رہا سہا کراچی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں مطلب انہوں نے اپنی ہار ابھی سے ایکسپٹ کر لی ہے یعنی کہ سولہ جنوری کی جو پریس کانفرنس ان کی ہے وہ ابھی سے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہے انتظامیاں ان کے ماتحد ہیں کرپشن کا گھنڈا ایسی انتظامیاں کے تحت مل کر چلتا ہے اور ایسی انتظامیاں کو وہ الیکشن میں استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں نحیم بھائی کو میں دلاسہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ جگہ جگہ آپ نے سائیڈ پوز میں فرنٹ پوز میں بیک پوز میں اپنی تصادیر تو لگا دی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ابھی تک میں سمجھتا ہوں آپ اپنا جو نیریٹیو ہے وہ نہیں دے پائے کوئی ایسا آدمی ڈھونے میر کے لیے جو سنجیدہ ہو جس کی نیت ہو کام کرنے کی جو چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہو جتنی سڑکیں بن رہی ہیں مٹیریل اس کا ناقص ہے غیرمیاری کام ہے اور چند دنوں میں یہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں سڑکوں کی حال ہے بالکل آپ نے سہی کہا بارشوں کے بعد بہت برا حال ہے نائیم اور رحمان صاحب وہ ایکسپرٹ ہیں یا شاید آپ وہ ایکسپرٹ ہیں کہ دور سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کام اچھا ہوا ہے یا غلط ہوئے دو دو تین تین محک میں کوئی ایک ایک ٹینڈر دیا جا رہا ہے اور ہر کوئی پیسے لے رہا ہے میں ٹیکس اکھٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو نائیم اور رحمان صاحب میرے خلاف پیس کانفرنس کر دیتے ہیں حافظ نائیم اور رحمان کو آج کل مرتضا واپ فوبیا ہو گیا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پندرہ سال سے کس کے ہاتھ میں پورا بلدیاتی نظام ہے خدا رہا اس منفی مائنشیٹ کو ختم کرے جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے اور جہاں کوئی خلط چیز ہو رہی ہے اس میں آپ تشریح کی نیت سے تنقید کریں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے بنیر وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ہماری اتحادی حکومتیں سارے مل کر ہمارے اپنے اپنی پارٹیاں اپنا اپنا منفیسٹ ہوئے مگر ایک منفیسٹ ہوئے کہ کام کرنا ہے پاکستان کے لئے سب سے پہلے پاکستان سارے مل کر شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کے لئے دن رات کام کر رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے میں آپ کی تازو آپ کو بتائیں کہ امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان اس حملیہ توڑنے میں دیر کیوں لگا رہے ہیں اور ملکی مسائل میں ایک اور اضافہ ہوا ہے ملک میں دواؤں کی شدید قلت کا خطرہ سر اٹھانے لگا ہے ایل سی کے حوالے سے نئے پالیسی کے باعث ملک میں دواؤں کے خام مال کا زخیرہ صرف دو ماہ کر رہ گیا ہے فارما انڈسٹری نے حکام کو آگاہ کر دیا ہے اسلام آباد سے اسی پر ارحم خان رپورٹ کریں گی کیا دو ماہ بعد ملک میں دواؤں کا بہران پیدا ہونے والا ہے حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں کیونکہ ملک میں دوائیں بنانے کا خام مال ہی اتنا رہ گیا ہے اوپر سے حکومتی پالیسی نیا خام مال درامت کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے قوم اسیملی کی قائمہ کمیٹی صحت کی زیلی کمیٹی کے اچھلاس میں پاکستان فارماسوٹیکل منیفیکچرز اسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پرامنسٹر پاکستان کو گورنمنٹ کے اداری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اگر سٹیٹ آب آب بینک نے اس اپنے سٹیٹمنٹ کو جو وربل کنوے کیا ہوئے بینکوں کو کہ الچیز نہ کھولیں اس کو فارماسوٹیکل کا زمت نہ کیا دوائوں کی بڑتی قیمتوں اور ممکنہ ادم دستیابی کا معاملہ سامانیڈ ریپ کے سی ای او کے سامنے رکھا تو جواب دینے کے بجائے صرف مسکرہ کر چلتی ہے بہت زیادہ پرائزز ہائی ہو گئی ہیں اور مل بھی نہیں رہی دواساز کمپنیوں کا موقف ہے کہ پہلے سے بہران کا سامنا ہے نیا خام مال درامت کرنے میں سہولیات نہ دی گئیں تو نتیجہ دوائوں کی قلت کی صورت میں ہی نکلے گا ارحم خان سامان اسلام آباد سوتی دھاگے اور بجلی کی کیبتے بڑھنے سے ملتان میں پارلوم سیکٹر برحان کا شکار ہے پچاس فیصد انڈسٹری کو تعلی لگ چکے ہیں اسوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مکرم خان بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے چھوٹے سنتکار کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ملتان میں پاور لومز کی سنت کو مہنگائی کا جن نگل گیا پاور لومز مالکان کے مطابق دھاگے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں سدر پاور لومز اسوسییشن کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پچاس فیصد انڈسٹری کو تعلی لگ چکے ہیں فیکٹری مالکان نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے بروقت کوئی اقدامات نہ کیا تو پاور لومز کی سنت ختم ہونے سے بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا کیمرامین اکمل خوکر کے ساتھ مکرم خان سامہ ملتان ویلکم بیک سائفر معاملے پر ایف آئی اے نے عمران خان کو دوبارہ طلب کر لیا ایف آئی اے افسر طلبی کے سمن لے کر زمان پارک پہنچ گیا بات کر لیتے ہیں کذافی بٹھ ہمارے ساتھ ہیں کذافی اس سے قبل بھی جب نوٹس جاری کیا گیا تھا تو پیش نہیں ہوئے تھے ابھی کیا اطلاعات آ رہی ہیں بالکل جی وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور آج ایف آئی اے نے جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ زمان پارک میں ان کی رہائشتہ پر جو استقبالیا بنایا گیا ہے وہاں پر یہ وصول کروایا ہے اور انہیں جو ہے 6 دسمبر کو سائفر کی ٹیکی کارڈ کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب دیا گیا ہے عمران خان پہلے جو ہے وہ جو تو گولی لگی تھی اور اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور اب دوبارہ جو ہے انہیں تلوی کا نوٹس بجوایا گیا اور 6 دسمبر کو اسلام آباد ایف آئی کے دفتر میں انہیں پیش ہونے کا احکامات دیئے گئے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کی سجی اپنے ذائقے اور لذت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے لہور میں سجے ونٹر فیسٹیویل کی رنگینیوں میں بلوچی سجی کی مانگ بڑھ گئی ہے سجی کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہے یہی بتا رہی ہیں لہور سے فاطمہ شرازی اپنی رپورٹ میں بارہ مسالوں کی آمیزش اور متوازن حرارت اسے مرحلہ وار بلوچی سجی کو لذیز بناتی ہے سجی برانے کے ماہر باورچی کا کہنا ہے کہ لگڑیوں کو جلائے رکھنے سمیں دیگر تمام مراحل بہت محنت طلب ہیں لاہوریوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی سوغات بلوچی سجی نے ونٹر میلے کا مزہ دوبالا کر دیا ایک اپنا ہی سجی کا ٹیسٹ ہے رائس جو ہے اچھی کوالٹی کا شاید یوز کرتے ہیں اس وجہ سے رائس میں بھی ایک ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا پنجاب کا کلچر جو ہے وہ شو کیا گیا یہاں پہ بلوچی سجی کا سٹرال دیکھا بہت ہی مزے کیا ہے بہت ہی منفرد اس کا ذائقہ تھا سب کو یہاں آنا چاہیے اور سب کو یہ ٹرائے کرنی چاہیے ہم یہاں پہ بلوچی سجی کھانے آئے ہیں ان کا ٹیس بہت 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 ایکسٹریم لی لیول کا ڈیلیکٹیبل ہے اور ہم نے بہت انجوائی کیا ہے میری فیملی میری پوری آئی ہے بلوچی سجی زائقے کے ساتھ ساتھ طوانائی بخش گزا ہے لاہوری ہی نہیں دیگر شہروں سے آئے لوگ بھی ونٹر فیسٹیبل میں بلوچی سجی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیمرامین ساتھ نوید کے ساتھ فاطمہ شیرازی سما لاہور